اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ اسراء آیت پچاسی اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے جب بھی اس آیت کا متعلق کیا جاتا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے یہی بتایا جاتا ہے کہ انسان کو روح کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے اور آیت کے ترجمے سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے مگر ذرا غور فرمائیے کہ یہ ترجمہ آیت کے آخری حصے سے لیا جاتا ہے جبکہ پوری آیت پہ جب غور کیا جائے تو بات کچھ اور ہے جس کو سمجھنے کے لیے اس آیت کے پس منظر کو سمجھنا پڑے گا علماء یہود نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین سوالات پوچھے کہ اصحابِ کحف کون ہیں ذلکرنین کون ہیں اور روح کیا ہے اور پھر اس بات کے جواب میں یہ آیت مبارکہ اتری کہ تجھ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں یعنی یہودی پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا عمر ہے اور تمہیں اس عمر سے متعلق علم تھوڑا دیا گیا ہے یہاں مراد یہ نہیں تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں اور باقی تمام مسلمانوں سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب کو علم کم دیا گیا ہے روح کا علم کتاب کا علم قرآن کا علم وہ علم ہے جسے اگر مختصر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ لفظ حکمت ہے اب یہ بات ثابت کس طرح ہوتی ہے وہ بھی قرآن ہی بتا رہا ہے اب ان آیات کو ترتیب وار دیکھئے اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تیری طرف بہی کی ہے اسے اٹھا لیں پھر تجھے اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں مل سکتا مگر یہ صرف تیرے رب کی رحمت ہے بے شک تجھ پہ اس کا بڑا فضل ہے کہہ دو اگر سب آدمی اور سب جن مل کر بھی ایسا قرآن لانا چاہیں تو ایسا نہیں لا سکتے اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار کیوں نہ ہو اب یہودیوں کا یہ سوال کہ روح کیا ہے فرمایا گیا کہ اللہ کا عمر ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کا علم ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت عطا ہوئی اسے تو خیر کثیر بہت بڑی خیر مل گئی کیا ہے یہ حکمت کیا ہے یہ علم جو اللہ عطا کرتا ہے میں نے کئی دولتمندوں کو فقیروں کے اللہ والوں کے دیروں کے چکر کارتے دیکھا ہے ان کے پاس تو دنیا کے مال کی کوئی کمی نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو سکون کی دل کے اتمنان کی حقیقت کو سمجھنے کی طلب کمی ہوتی ہے جو انہیں بے چین رکھتی ہے تو پھر وہ کسی ایسے اللہ والے کی تلاش کرتے ہیں جو انہیں حکمت کی بات بتا دے جو روح کی بات بتائے جو بات ایسی بتائے کہ دل میں اتر جائے دل کے سکون کا سبب بنے اب ایسے اللہ والے اللہ کے ولی تو چند ایک ہی ملتے ہیں لاکھوں کی ہزاروں کی آبادی میں کوئی ایک ولی اللہ مل جائے تو لوگ اسے زندگی میں تو کیا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے مزاروں پہ جا کے حاضریاں دیتے ہیں کیونکہ اس انسان پہ اللہ کا فضل اترا جس کے بارے میں اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ علم کم کو دیا گیا ہے اب اس بات کو مزید یہ آیت واضح کرتی ہے جب یہودیوں کو یہ جواب مل گیا کہ یہ حکمت یہ روح کا علم یہ اللہ کی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہی ہیں یہ عام انسانوں کے لیے نہیں سب ایک کے لیے نہیں تو وہ آگے سے بولے ہم تمہیں ہرگز نہ مانیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین میں سے کوئی چشمہ جاری کر دے ہم تمہیں ہرگز اللہ کا رسول نہیں مانیں گے چاہے کوئی اس سہرا میں ابھی کے ابھی زمین پہ چشمہ جاری کر دو یا کوئی باغ بنا کے دکھا دو اس باغ میں انگوروں اور خجور ہوں اور نہریں جاری کر کے دکھا دو یا تم جو ہمیں ڈراتے ہو کہ قیامت آ جائے گی آسمان گر جائے گا سر پہ ہمارے اللہ سامنے حساب لینے آ جائے گا فرشتے اتر آئیں گے یا تمہارے پاس کوئی سونے کا گھر ہو یا ہمیں آسمان پہ بھی چڑھ کے دکھا دو تب بھی ہم یقین نہیں کرتے نہیں کریں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو البتہ صرف وہ سورس بتاؤ وہ لنک بتاؤ وہ شے بتاؤ کہ ہمارے پاس بھی ایسی کوئی کتاب آ جائے حکمت کی ہمارے پاس بھی ایسی کوئی کتاب لے آؤ جس سے تم غیب کی باتیں جان لیتے ہو تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کو کہ یہ سب ملے اللہ کی طرف سے انایت ہوتا ہے اس کا فضل ہے میں تو بس اس کا بھیجا ہوا بندہ ہوں یہ قابل غور بات ہے کہ یہودی علماء کسی بھی مادی موجزے کو چھوڑ کر صرف وہ باتیں پوچھ رہے تھے جو اللہ کی قدیمی علم سے تعلق رکھتی تھی ان کتابوں سے تعلق رکھتی تھی جو کہ تورات زبور اور انجیل میں نازل ہو چکی تھی ان کتابوں میں بھی علم و حکمت کی روح کی باتیں تھی جو ان لوگوں نے سن رکھی تھی مگر یہ تو اپنے رسولوں کا انکار کرتے رہے نبیوں کو قتل کرتے رہے نافرمانیاں کرتے رہے اب جب کہ ویسی وہی باتیں ایک ایسے شخص سے سنیں جو کہ عرب کے امی تھے تو ان لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ باتیں تو ہم اپنے بزرگوں سے بھی سن چکے پرانی کتابوں میں موجود ہیں اگر دہرانے والا کوئی ہے تو پھر معاملہ کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کتابوں کی پیشنگوئیوں کے حوالے سے پہچان بھی چکے تھے مگر علم آنے کے باوجود شک میں تھے تب ہی پوچھتے رہے کہ ایک امی ایک ایسے شخص جو کبھی تعلیم حاصل کرنے کہیں نہیں گئے جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا جنہوں نے ہماری کتابیں بالکل نہیں پڑھیں ان کو کیسے اتنا پرانا علم پڑھنا سیکھنا آ گیا تو اس سورس کا اس لنگ کا پتہ لگایا جائے اور آگے سے جواب دیا گیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت اتا کرتا ہے اور جسے حکمت اتا ہوئی اسے تو خیر کثیر مل گئی اور اللہ پاک نے قرآن میں رسول پاک سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تجھے وہ باتیں سکھائی ہیں جو تُو نہ جانتا تھا اور اللہ کا تجھ پر بہت بڑا فضل ہے اور اللہ نے فرما دیا کہ اے نبی انہیں بتا دو یہ جو سوال پوچھنے والے ہیں ان کو بتا دو کہ روح کیا ہے تو کہہ دو اللہ کا عمر ہے اس کی حکمت ہے اس کا علم ہے جو تمہیں کام دیا گیا ہے اور تبھی انہی آیات میں اللہ پاک نے یہ بات بھی فرما دی کہ کہہ دو اگر سب آدمی اور سب جن مل کر بھی ایسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے چاہے ایک دوسرے کے سارے مددگار بن جاؤ اللہ کی حکمتیں اس کا علم تم سب جن اور انسان مل کر بھی حاصل نہیں کر سکتے اگر وہ خود انہائت نہ کرے کیونکہ کہہ دو اگر میری رب کی باتیں لکھنے کے لئے سمندر سیاہی بن جائے تو میری رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے اور اگرچہ اس کی مدد کے لئے ہم ایسا ہی اور سمندر لائیں تو یہ تو بس اللہ کا فضل ہے اس کی خیرے کثیر ہے وہ اپنے جس بھی بندے کو اس فضل سے نواز دے تو اس کا ہاتھ رکنے والا کوئی نہیں اسی بات کی ایک مثال اس آیت میں سمجھئے اور سلیمان علیہ السلام دعود علیہ السلام کا وارث ہوا اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کے ساز و سامان دیے گئے ہیں بے شک یہ سریحاً بہت بڑی فضیلت ہے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی گئیں اب یہ علم بھی وہ ہے جو کم لوگوں کو دیا گیا ہے ہر کسی کو نہیں ملا کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کتنوں کا نام ہم نے سنا کہ وہ پرندوں کی بولی جانتے تھے جس طرح کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ روح کا علم اپنے فضل والے بندوں کو ہی عطا کرتا ہے تو روح کا علم ہو یا پرندوں کی بولی یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں اس کا علم ہے اس کی انایت ہے اور وہ اپنے کسی بھی علم میں سے اپنے کسی بھی بندے کو نواز دے یہ اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے تو سب کا بھلا سب کی خیر جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں فی امان اللہ